ہماری مار پہنے کھلکھا پین کے ہوتلوں کے سامنے بھیک مگ رہی ہے اڈویکیٹ رافیشنین خان نے گلبرگا شہر میں ہوئی وقق عدالت میں منسٹر بیزر زمیرمت خان کو شکایت درج کر غریب بے گھر اور بے روزگار خواتین کے حقوق پر اور غریب سٹوڈنٹ کے اجوکیشن پر بات کرتے ہوئے کہا کرناٹکہ میں سب سے زیادہ وقق پروپٹی گلبرگا میں ہو اور یہاں سب سے زیادہ لوٹ مار چل رہی ہے وقبورڈ کو کروڑوں کی آمدہ نہیں آتی ہے پر اب تک غریب مسلمانوں کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے اپنی شکایت میں اڈویکیٹ رافیشنین خان نے کہا بیزر زمیرمت خان کو چاہیے کہ وہ گلبرگا میں آئی اے ایس کے ایس اور نیڈ کے لیے وقبورڈ کے ذریعے غریب مسلمانوں کے لیے فری کوچنگ سنٹر بنائے جس سے غریب کے بچے بھی پڑھ لکھ کر کامیاب ہو سکے اور اس کے علاوہ سڑکوں پر برخہ پہنے ہوئے کئی مسلم خواتین ہر جگہ بھیگ مانگتے نظر آ رہی ہیں نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے اور نہ ہی روزگار ہے جس سے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے اگر وقف منشٹر چاہے تو غریبوں کو رہنے کے لیے اچھا طور اچھا روزگار مل سکتا ہے اڈوے کے ڈرافی شرین خان نے بیزر زمیر احمد خان سے مطالبہ کیا ہے اور زمیر احمد خان نے ایک مہینے میں ان شکایتوں پر کوئی فیصلہ لینے کا بھروسہ دلایا ہے میں اڈو کے ڈرافی شرین خان آج میں یہاں پر وقف عدالت میں میرے جو بھی ایشیوز ہیں جو میرے ڈیمینڈ سے اس کو رکھنے کے لیے آئی تھی لیکن جس طرح سے ہم لوگوں نے سوچا تھا ایک سسٹیمیٹک پروگرام ہوگا لیکن یہ سسٹیمیٹک نئی ہونے کی وجہ سے یہاں پر بہت ساری ایشیوز ہو گئے ہیں تو میں اس لیے میں میڈیا کے زیرے میری آباس پہنچانا چاہتی ہوں زمیر احمد خان صاحب کو کہ گلبرگا شہر ایک ہیڈ کوٹر ہے کلیان کرنا ٹکا کا یہاں پر فری کوچنگ سینٹر نہیں ہے فری کوچنگ سینٹر آئی ایس کے ایس نیٹ دیسے کوچنگ کے لیے ہماری لڑکیاں باہر سٹیز کو جا کر کوچنگ سینٹر حاصل کرتی ہے تو گلبرگا شہر ہیڈ کوٹر ہے کلیان کرنا ٹکا یہاں پر کچھ بھی کوچنگ سینٹر فری میں نہیں ہے تو میں ان سے ڈیمائن کرتی ہوں ریکوشٹ کرتی ہوں کہ ہماری گلبرگا شہر میں ایک کوچنگ سینٹر ہونا چاہیے ایک بھوان ہونا چاہیے جہاں پر ہماری لڑکیاں فری میں تعلیم حاصل کر سکے آج ہماری لڑکیاں سٹیٹ لیور اور ناشنل لیور لیکن نیٹ اور سٹیٹ کی وجہ سے پیسے نہ دینے کی وجہ سے وہ اپنی سٹڈی کوٹ راپورٹ کر رہی ہے اس کی وجہ سے گلبرگا میں ایک کوچنگ سینٹر ہونا بہت ضروری ہے اور دوسری بار گلبرگا میں انیمپلوئیمنٹ اتنا ہے کہ آپ دیکھئے ہماری ماں پہنے پھرکھا پین کے ہوتلوں کے سامنے پھرکھا پین کے درگاؤں کے سامنے اپنی زندگی گزار رہی ہے ان کے لئے رہنے کے لئے ایک چھت نہیں ہے کمیونٹی ہول نہیں ہے ان کے لئے بھی مجھے ڈیمائن کرتی ہوں کہ ایسے لوگوں کے لئے ایک کمیونٹی ہول بنائیے ایسے لوگوں کے لئے ایک روزگاری دیجئے پرمنٹ روزگاری مانورٹیز کے طرف سے کونسا بھی یہاں پر مانورٹی ہول نہیں ہے جنہاں پہ کوئی اسکل سیکٹر ہے نہ ٹریننگ سیکٹر ہے اوکیشنل ٹریننگ دیجئے تاکہ عورت خود مختار بن سکے کسی کے پلبوتوں پہ نہ رہ سکے آج عورتیں انیمپلوئیمنٹ کی وجہ سے سنگ دیسی گندگی میں جا کر سنگ لیتی ہے جب ریپیمنٹ کا ٹائم آتا ہے ریپیمنٹ نہیں کرتی ہے تو اس کو اپنی زندگی سے کھلوار کرنا پڑتا ہے اس کے پاس صرف دو اپشن بس ہے ایک سوسائیڈ کرنا یا نو سو دوسرا اس کی عزت عبرو کے ساتھ کھلوار کر پڑتی ہے تو اس طرح کے انسیڈنٹ ہماری گزورگا میں بہت ہو رہی ہے تو میں ادبن گزارش کرتی ہوں زیڈ پی زمین حمد خان صاحب سے کہ ہمارے مسلم خواتین کو روزگاری دیجئے یا پہ ان امکلویمنٹ کی وجہ سے پورٹی کی وجہ سے یا پر انبرگا میں بہت ساری پروبلم سے یہ شوشہ پروبلم ہے بہت بری یہ پروبلم کو سہل کریے